موسیقی ہزار جانے جو بھی ہوں تجھ پہ نصار کر دوں اور یہ ہر بچے کے دل کی خواہش ہوتی ہے ہر نوجوان کی اپنے پاکستان کے لیے اس جھنڈے کے لیے اس کو بلند کرنے کے لیے اچھا جی اس وقت تمہائی درمیان افکرس شہدہ کی فیملی بھی موجود ہے اور ساتھ میں وہ بچے جو جذبہ جنون سے سرشار اپنی بات ڈیلیور کرتے ہیں اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج یوم دفع کے موقع پر یہاں پر ایک بڑی پیاری سی بچی موجود ہے منحال عبدالشکور اور یہ ہے جی سی ٹی حلال سکول سے تو ہم ان سے ایک خوبصورت سپیچ سنتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم کیسے ہو منار الحمدللہ جی آپ ریڈی ہیں پھر یہ آپ کا کیمرہ ہے تو then سٹارٹ جی 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 یہ علی وقر وجود پاکستان کی ابھی اٹھارہ سال ہی کسرے ہیں کہ دشمنانے پاکستان کے ذہنوں میں شیطانی خیالات پیدا ہوتی ہیں ایک طرف نوزائیدہ ملک جس کی جڑے ابھی پھیلے بھی نہیں ہیں کہ دوسری طرف فرانے وقت انجروں کو کاٹنے کے لیے ساوشوں کا جال بچھاتے ہوئے نظر آتا ہے ایک طرف منتشر سوچ اپنے کے بچھڑنے کا غم اور تازہ زغم ہے کہ دوسری طرف دشمنانے پاکستان نئے زخموں کو سینے میں اتارنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں ایک طرف پاکستانی بے قبر رات کی تاریخی میں اپنے خوابوں میں پاروں کو فضا میں بلند کرنے کا سوچے رہے ہیں کہ دوسری طرف دشمنانے وقت ان پاروں کو کاٹنے کی نیت سے ملک میں داخل ہوتا ہے آلی وکر بزدیو دشمن نے جب رات کی تاریخی میں حملہ کیا تو وہ فقرات تقبر کے ساتھ اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کی فوج بڑی ہے اس کی افرادی قوت زیادہ ہے اس کے پاس حسنے کا امبار ہے اور مغربی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے مگر آلی وکر بزدیو دشمن کے بیوئے رہا تھا کہ اس کی ملکہ نے اس سے زمین کی فوج میں ہی نہیں بلکہ اس سے زمین کے نوجانوں کے لرے کو گھرما دیا ہے بزدیو دشمن کے بیوئے رہا تھا کہ اس سے زمین کے باشندے شہادت کے بزمی سے سہشار ملک کے دفاع دونے فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہے بزدیو دشمن کے باشندے حسنے کے پلبوٹے پر نہیں بلکہ جزوے ایمانی سے لڑتے ہیں صدری آلی وکر 6 ستمبر کی پہلے کرن جس کے اوبرنے سے پہلے کئی مناظر تاریخ کے اورات میں قید ہو گئے حسنے بلبلے جزوے لہر دل لہر ابرتے چلے گئے اور دشمن کے لشکر کے لشکر اس میں غرق ہوتے چلے گئے صدری آلی وکر آج ہمیں فخر پاکستانی ہونے پر اور میرا پیغام ہے پاکستان کی طرف میری آگ سے دیکھنے والوں یاد رکھو انیس سو سنپانس کو آزادی حاصل کر کے ہم نے زندہ آنے کا ثبوت دیا انیس سو پیسٹ کو لاہر مناشتہ کرنے اور جس کے پتہ کی نیت کو غاب میں ملا کر ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں قائم رہنے کے لیے بنا ہے یاد رکھو نہ ہم کبھی درے تھے نہ دریں گے نہ ہم کبھی جکے تھے نہ جکیں گے دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے چکا دیں گے دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے چکا دیں گے کمزور سمجھے گا جو ہمیں اسے مومن کی راہ دکھا دیں گے واہ واہ زبردست منائل عبدالشکور نے جی سی ٹی سکول سے زبردست ایک خوبصورت سپیچ ہمیں افاج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہوئے دفاع پاکستان کو اور بہت اچھا لگتا ہے یہ جذبہ جنون اور ہم اپنے افکورس میرے ساتھ جو فاملی بیٹی ہے شہدہ کی میں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں کہوں گی میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے خزان سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نصار کر دوں یہی ہمارے جو شہید ہیں وہ ہمیشہ ان کی چاہت ان کا جذبہ جنون ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور میں اس وقت ڈی ایس آر فیاض احمد شہید قائم خانی کی فیملی کو ایک بار پھر یہاں پر خوش شام دید کہتی ہوں میرے پیارے پیارے بچوں اچھا فروا آپ کیا سنا رہا ہے بچے سناو آپ سنو دو نا دو تھی نا دو سناو دو سناو کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا کون کہتا ہے پروا میرا بچہ آپ پھر سناو گے کیسے میرا بچہ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہ ہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا سورج کرے سلام چندہ کرے سلام پیارے بابا جان ہم تجھ پے گربان آپ سنے ساد اللہ کیا سنے بہت بہت چین رہتا ہوں بابا تمہیں آت کرتا ہوں کاش کے لوٹ آو بابا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں آپ سنو پشرا ایک مدت سے پکارا نہیں بابا کہہ کر ایک مدت سے ہوا ہے ایک پرد رکھ ست گھر سے اس وقت میرے درمیان ڈی ایس آر فیاض احمد شید کا کھانے کی فیملی اور ضعبط ہے بچے اپنے ابھی معصوم ہیں چھوٹے ہیں اور لیکن ہمیں اپنی عمد نہیں ہلی چاہیے اور ان شہدہوں کو ہم جتنا بھی سلام پیش کرے وہ کم ہیں ان کی فیملی کو جتنا بھی ہم سلام پیش کرے ہیں ایسے بہت سارے جان سار ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرات ہو تو آج ہم آزاد مملکت میں سانس دے رہے ہیں اور پاکستان کو میشہ اللہ پاک سلامت رکھے اور میں یہاں پر ایک اسپیشل اگین میں چاہوں گے کہ خوبصورت سا پیکج ڈی ایس آر فیاض احمد شید قائم خانی کا اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں اور ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مارننگ سبی کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی